دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک دیئیز ایٹومک فلوریسن سپیکٹروسکوپی یا ہم اسے شارٹ کٹ میں اے ایپ ایس بھی کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم اے ایپ ایس کا پرنسپل، ٹیکنیک، پروسس، انسٹرمنٹیشن اور اپلیکیشن سب کچھ دیکھیں گے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اے ایپ ایس ہے یعنی ایٹومک فلوریسن سپیکٹروسکوپی یہ انوینٹ کی تھی وائن فالڈر اور ورکرز نے ان نائنٹین سکسٹی فور اور یہ ہم یوز کرتے ہیں فور ڈیٹرمنیشن آف کمیکل کنسنٹریشن ان سلوشنز اسپیشلی اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم میٹلز اور میٹلائیڈز کو زیادہ تر ڈیٹرمائن کرتے ہیں کسی بھی سیمپل میں اے ای 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 ایس پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ڈیبل اے ایس یعنی ایٹومک ایبزورپشن سپیکٹروسکوپی اور ایٹومک ایمشن سپیکٹروسکوپی آلڑی پڑھا ہوا ہے تو یہ جو اے ای ای ایس ہے یعنی ایٹومک فلوریسن سپیکٹروسکوپی یہ ان دونوں کا ایک طرح کا کمبینیشن ہے یعنی یہ کمبینیشن آف ایٹومک ایبزورپشن سپیکٹروسکوپی اور ایٹومک ایمشن سپیکٹروسکوپی اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں ان تینوں ٹیکنیکس میں چاہے ایٹومک فلوریسن سپیکٹروسکوپی ہو ایٹومک ایبزورپشن سپیکٹروسکوپی ہو اور ایٹومک یا پھر ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی ہو ان تینوں ٹیکنیکس میں ہمیں سیمپل اگر انالائز کرنا ہو تو ہمیں سیمپل کو گیشیس سٹیٹ میں لے جانا پڑتا ہے اور ہمیں گیشیس سٹیٹ میں ایٹمز چاہیے so we need atoms in a gaseous state اب atomic fluorescent spectroscopy کا principle کیا ہے اگر ہمیں اس کا principle سمجھنا ہے atomic fluorescent spectroscopy کا تو سب سے پہلے ہم atomic absorption اور atomic emission spectroscopy کے principle کا ایک review دیکھتے ہیں یہاں پہ short cut میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ atomic absorption spectroscopy میں کیا کرتے ہیں ہم ایک sample لیتے ہیں اس کو vaporize کرتے ہیں atomize کرتے ہیں flame کے ذریعے یا کسی دوسرے heat source کے ذریعے اس کے بعد میں اس کے تھو light pass کرتے ہیں اس sample کے تھو اور اس کے بعد میں یہاں سامنے detector ہوتا ہے جو detect کرتا ہے کہ کتنی light transmit ہوئی اور کتنی absorb ہوئی اب یہاں پہ جو light absorb ہوتی ہے وہی measure کی جاتی ہے اور اس کے basis پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس sample میں کون کون سا element present ہے اور کتنا present ہے یا میں ایسا کہہ سکتا ہوں اگر اس کا principle دیکھیں گے atomic absorption spectroscopy کا ہم sample پہ for example atoms پہ light ڈالتے ہیں تو وہاں پہ electronic excitation ہوتا ہے تو electronic excitation کے لیے کچھ نہ کچھ light absorb ہوتی ہے اور جو light absorb ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس sample میں کون سا element present ہے اور کتنا element present ہے اسی طرح سے اگر ہم atomic emission spectroscopy کی بات کریں تو وہاں پہ ہم light نہیں ڈالتے بلکہ کیا کرتے ہیں sample کو heat کے ذریعے vaporize کرتے ہیں اور atomize کرتے ہیں یعنی atoms میں convert کرتے ہیں اس کے بعد میں ان atoms کو heat کے ذریعے ہی excite کراتے ہیں تو excitation کے دوران وہ atoms ہمیں light دیتے ہیں یعنی وہ light emit کرتے ہیں اس light کو ہم detector کے ذریعے major کرتے ہیں اور وہ جو light emitted ہے جو ہمیں ہم major کرتے ہیں light emitted اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کون سا element present ہے اور کتنا present ہے اگر اس کا principle دیکھیں گے تو اس میں کیا کرتے ہیں اس میں heat کے ذریعے atoms کو excite کراتے ہیں یعنی atoms کے wellness electron کو ground state سے excited state میں لے جاتے ہیں اس کے بعد میں electrons جب excited state سے ground state میں واپس آتے ہیں جو light emit کرتے ہیں یہ جو light emit کی جاتی ہے اس light کو ہم major کرتے ہیں اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سا element present ہے اور کون سا نہیں اب atomic fluorescent spectroscopy میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک element کی ایک characteristic absorption یا characteristic emission یا characteristic fluorescence ہوتا ہے فلوریسن سپیکٹرم ہوتا ہے جو دوسرے ایٹم سے میچ نہیں کرتا یعنی ہر ایک ایٹم کا اپنا ایک absorption spectrum یا اپنا ایک emission spectrum یا اپنا ایک فلوریسن سپیکٹرم رہتا ہے اس کے بیسیز پہ ہم ایٹمز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں qualitatively as well as quantitatively اب ہم چلتے ہیں AFS کے principle پہ AFS یعنی atomic fluorescence spectroscopy میں کیا کرتے ہیں ہم ایک light source لیتے ہیں جس سے ہم light ڈالتے ہیں u visible light vaporized atoms پہ اور اس کے بعد میں اگر ہم یہاں سے دیکھیں گے تو کچھ light absorb ہوگی اور کچھ transmitted light ہم major نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں light ڈالتے ہیں اس کے بعد میں 90 degree angle پہ 90 degree angle پہ جو light emit ہوتی ہے اس کو ہم detect کرتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 90 degree angle پہ ایک detector لگاتے ہیں جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ atoms کو ان سے light emit کرتے ہیں اور یہ جو light emitted رہتی ہے transmitted نہیں جو emitted رہتی ہے ہم اس emitted light کو major کرتے ہیں یعنی یہاں پہ absorption بھی ہوتا ہے اور emission بھی ہوتا ہے دونوں اسی لئے ہم اس کو combination of two techniques یعنی atomic absorption اور atomic emission spectroscopy کہتے ہیں اب اس کا principle کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو principle یہ ہے کہ جب ہم atoms پہ visible یا ultraviolet light ڈالتے ہیں تو atoms کے جو outer most electrons ہیں یعنی والنشل electrons وہ excite ہوتے ہیں from ground state to excited state اس کے لئے وہ light absorb کرتے ہیں تو یہاں پہ absorption ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں یہ electrons واپس اپنے ground state میں آ جاتے ہیں اور یہ absorbed light ہے یہ واپس دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں جب تک energy ہے تب تک یہ excited state میں رہیں گے لیکن جب وہ ground state میں آئیں گے تو یہ extra energy واپس دیتے ہیں یعنی emit کرتے ہیں اب یہ جو light emitted ہے اس اس کو ہم کہتے ہیں fluorescent light یا ہم اس process کو کہتے ہیں fluorescence اب fluorescence ہمارے پاس میں generally بہت طرح کے ہوتے ہیں چار main type سے لیکن جو یہاں پہ involved ہوتے ہیں processes وہ صرف دو ہیں جو ہم generally discuss کرتے ہیں تو وہ دو process کون سے دیکھو اگر electron excite ہوا electron excite ہونے کے بعد میں اگر وہ واپس آیا یعنی جہاں جہاں سے گیا تھا وہیں direct واپس آیا تو جتنی اس نے light absorb کی تھی وہ اتنی ہی light واپس emit بھی کرے گا تو اسے ہم کہتے ہیں resonance fluorescence اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ electron پہلے excite ہوا higher energy لیول میں اس کے بعد میں اس نے کچھ energy lose کی یعنی دوسرے step میں آگیا اس کے بعد میں یہاں واپس ground state میں آیا یعنی تھوڑی سی energy lose کی in the form of heat یعنی vibration وغیرہ اس کے بعد میں یعنی thermal dissipation ہو اس کے بعد میں یہاں سے یہ واپس ground state میں آیا اب یہ جو light ہے یہ emitted light ہے یہ absorbent light کے برابر نہیں ہوگا اس کی energy کم ہوگی اس کی energy زیادہ ہوگی یا میں بولوں گا یہ emitted light ہے یہ low frequency ہوگی جب absorbed light جو تھی وہ زیادہ frequency کی ہوگی تو یہ light emission ہونا اسے بھی fluorescence کہتے ہیں اسے بھی لیکن اس کو resonance fluorescence کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں stepwise fluorescence یا اسے ہم stokes fluorescence کہ سکتے ہیں اب اس کے بعد میں یہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا principle ہے یعنی یہاں پہ light absorption ہوتی ہے electronic excitation ہوتا ہے اس کے بعد میں واپس electron ground state میں آتا ہے اور وہ light دیتا ہے اس light کو ہم measure کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا کہ یہ کون سا element present ہے اور کتنا ہے کیونکہ ہر ایک ایٹم ایک جیسی fluorescence نہیں دکھاتا ہر ایک ایٹم کی اپنی ایک خاص fluorescence ہوتی ہے کلیر اب اس کے بعد میں instrumentation instrumentation میں آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ instrumentation atomic absorption spectroscopy کی اور atomic fluorescent spectroscopy کی almost similar رہتی ہے لیکن کچھ changes ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھو instrumentation میں آپ پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ atomic fluorescent spectroscopy میں جو instrumentation ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا component ہے light source جہاں سے light نکلتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک monochromator رہتا ہے جو اس polychromatic light کو الگ الگ کرتا ہے اور single wavelength میں convert کرتا ہے اس میں سے ایک particular wavelength ہم select کرتے ہیں جو ہم sample پہ ڈالتے ہیں و sample رہتا ایک sample cell میں یا atom cell بھی کہتے ہیں یا atom reservoir بھی کہتے ہیں اس کا میں پورا خلاص آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن پہلے یہ سمجھ لینا یہاں پہ جب atoms پہ light پڑتی ہے تو excite ہوتے ہیں اور excitation کے بعد جب dia excite ہوتے تو کچھ light emit کرتے ہیں یہ emitted light ہے منوکرومیٹر اور دوسرا جو ہے اسے ہم emission منوکرومیٹر کہتے ہیں یہ مانوکرومیٹر emission منوکرومیٹر یہ منوکرومیٹر lights کو یعنی in radiation کو پھر سے الگ الگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سے کوئی particular radiation detector پہ ڈالی جاتی ہے detector کیا کرتا وہ light کو electrical signal میں convert کرتا ہے اس کے لئے ہم بہت سارے detector جیسے photo tube یا photo multiplier use کر سکتے ہیں لیکن generally photo multiplier tube ہی use ہوتا ہے تو photo multiplier tube یہاں سے آئی ہوئی light کو electrical signal میں convert کرتا ہے اور اس کے بعد میں electrical signal دی جاتی ہے کمپیوٹر میں جہاں پہ already program بنایا ہوتا ریڈ آور ڈیوائیس اس electrical signal کو پروسس کرتا ہے اور ہمیں ایک spectrum دیتا ہے گراب دیتا ہے ٹھیک ہے اب question آتا ہے کہ یہ جو components کیسے ہونے چاہیے دیکھو light source ہمارے پاس continuous constant اور high intensity light source ہونے چاہیے یعنی continuously light دے constantly دے اور اس کے بعد میں continuous spectrum دے اس کے بعد میں اس کی جو intensity ہونے چاہیے light کی وہ high ہونے چاہیے تو ایسا ایک source ہونا چاہیے تو mainly جو ہم یہاں پہ source use کرتے ہیں لیکن اس کے بغیر اور light sources ہیں like tungsten lamp deuterium lamp اس طرح سے hcl یعنی hollow cathode lamp یا electrode discharge lamp سورس کے بعد میں نے آپ کو بتا excitation monochromator یعنی جو آنی والی light کو الگ الگ کرتا ہے polychromatric light کو امیشن monochromator یعنی امیشن monochromator میں کام رہتا ہے یہاں سے emit ہوئی light اس light کو separate کرنا الگ الگ کرنا ریڈیشن کو ٹھیک اب رہتا sample cell sample atomization ہوتا ہے اور atomization کے لئے ہم یا تو flame atomizer لگاتے ہیں انہیں flame کا use کرتے ہیں یا پھر graphite furnace لیتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر metal hydride generator لے سکتے ہیں تو الگ طرح کے یہاں پہ بھی atom cells ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے تو یہ ہے sources اور یہ ہے آپ کے sample cell یا per state میں اس کے بعد last میں اب آپ کو یہاں پہ graph مل گیا graph سے آپ پتا چلے گا کون سا atom present ہے یعنی کون سا metal یا metalloid present ہے اب last میں ہم آتے ہیں اس کی applications بھی atomic fluorescence کو ہم کہاں پہ apply کرتے اور اس کی applications کیا کیا ہے atomic fluorescence spectroscopy ایک highly sensitive technique ہے اور یہ sample کو بہت بارکی سے analyze کر سکتا ہے ہم clinical analysis میں بھی atomic fluorescence spectroscopy کا استعمال کرتے atomic fluorescence spectroscopy کا جیسے اگر ہمیں lead mercury arsenic antimony bismut germanium یا selenium blood samples میں دیکھنا ہو اس طرح copper zinc lead in blood serum یا urine دیکھنا ہو تو ہم اس کا atomic fluorescence spectroscopy کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے environment میں مرکری ہے air میں تو پیکو گرام یعنی terres power minus 12 گرام میں تک کا detection دے سکتا ہے یعنی بہت low level تک اس طرح سے یہ arsenic antimony یا selenium tolerium یہ nanogram level میں بھی اگر ہوگا تو ہم AFS سے detect کر سکتے ہیں اس طرح سے کچھ elements ایسے ہیں جن کو ہم femtogram یعنی 10 raise power minus 15 grams کی quantity میں بھی detect یعنی اگر اتنا بھی کم ہوگا سیم پل میں اتنا کم ہوگا کوئی element تو ہم اس کو detect کر سکتے ہیں AFS کی مدد سے اس طرح سے agriculture میں ہم dairy wine food یا meat رہتا یا other dairy products رہتے تو ان میں mercury arsenic antimony selenium یا lead کا analysis AFS کی مدد سے کرتے ہیں اس طرح سے geological اور metallurgical جو سائنس ہے وہاں پہ ہم اور rocks minerals یا metals میں germanium mercury selenium arsenic antimony telurium یا copper کا analysis AFS کی مدد سے کرتے اس طرح سے pharmaceutical میں مرکری arsenic selenium وغیرہ چیک کرتے ہیں AFS کی مدد سے petrochemical میں quantitative determination of lead mercury cadmium arsenic tin zinc in fuels lubricants یا crude oil ایسا کر سکتے petrochemical میں ان چیزوں کی analysis کر سکتے for these elements یعنی اگر ان elements کو ہمیں جانچ نہ ہو دیکھنا ہو کی اس طرح سے alloys میں کپر کتنا ہے اور ہے کے نہیں یا iron manganese magnesium nickel zinc extra تھا atomic fluorescent spectroscopy کا ایک short video جس میں آپ کو دو تین topics ایک میں نے ملا کے بتا دیئے جیسے اس میں principle technique ہے اس کے بعد اس instrumentation اور اس کے بعد اس کا applications بھی ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے بھائی